موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں میوچر لیگل اسسٹنس کرمینل بل دو ہزار بیس کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا بل میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح میم بھی شامل کی گئی ہیں یہ بل پارلمانی سال کی مقررہ مدت میں سینٹ سے منظور نہیں ہوا تھا اس بل کے تحت بیرون ممالک سے مطلوب افراد کی راہ ہموار ہوگی پاکستان نے کئی ممالک سے ملزمان کی حوالگی سے معاہدے کر رکھے ہیں اور قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ان معاہدوں پر عمل درامت ممکن نہیں ہو پا رہا تھا آج ایک طویل عرصے کے بعد آپوزیشن لیڈر شہباز شریف پارلمانٹ کے اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس سے پہلے حکومت اور آپوزیشن میں بیگ دور رابطے ہوئے اور اس عمل میں سپیکر نے سہولتکار کا کردار ادا کیا آپ کو ہم یہ بھی بتائیں کہ حکومت اس مشترکہ اجلاس میں سات مختلف بلز پر اتفاق رائے کے لیے آپوزیشن سے مشاورت بھی کی جا چکی لیکن جس میں آپوزیشن نے صرف ایک بل میوچر لیگل اسسسنس کریمینل بل دوہزار بیس کے حمایت کا اندیا دیا تھا جبکہ حکومت چاہتی تھی کہ پاکستان میڈیکل ٹرائبیونلز بل پاکستان میڈیکل میشن بل فیڈرل پبلک سرویس کمیشن رول سرمیمی بل سروے اینڈ میپنگ بل اور اسلام آدھائی کورت ترمیمی بل کو بھی حکومت اس ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہتی تھی لیکن آپوزیشن نے ایک بل کے علاوہ باقی تمام بلز پیش کرنے کی مخالفت کی تھی جس پر پھر حکومت نے باقی بلز کو موقع کر دیا ان چھے بلز پر آخر آپوزیشن کے کیا تحفظات ہیں اس پر بھی بات کریں گے جبکہ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے بھی قرارداد منظور کی گئی دوسری طرف آج انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس وارچ نے نیپ کی زیادتیوں اور بلا جواز گرفتاریوں پر تحقیقات اور قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے ہیومن رائٹس وارچ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت کو اپنی سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے حکومت پر تنقید کرنے والوں کے خلاف نیپ کا استعمال بند کرنا چاہیے عالمی تنظیم کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی حکام کو نیپ کی جانب سے غیر قانونی گرفتاریوں اور اختیارات کے غلط استعمال کے تحقیقات بھی کرنے چاہیے ہیومن رائٹس وارچ ایشیا کے ڈائریکٹر بریٹ ایڈمز نے کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی سپریم کورٹ کا فیصلہ نیپ کے غیر قانونی اقدامات پر تازہ ترین فرد جرم ہے پاکستانی حکام مخالفین کو ڈرانے اور حراسہ کرنے کے لیے آمرانہ دور کے ادارے کا جو استعمال ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اور پارلیمنٹ کو چاہیے کہ نیپ کو آزاد اور خودمختار بنانے کے لیے نیپ آرڈننس میں اصلاحات کریں نیپ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقید بڑھتی جا رہی ہے لیکن اپوزیشن اور حکومت کے درمیان قوانین میں ترامیم پر جو ہے اس پر ڈیڈ لاک کا شکار ہو جکی ہے آخر یہ ڈیڈ لاک کب ختم ہوگا حکومتی تجاویز کو ترامیم کو اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے جو اپوزیشن نے تجاویز دی ہے ترامیم کی اس کو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے دونوں نے سرے سے ایک دوسرے کی جو تجاویز ہے اس کو رد کر دی ہے یہ معاملہ کیسے حلو گا میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروغ نسیم صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ فاروغ صاحب وقت دی آپ نے سب سے پہلے تو مبارک ہو ایک بل آپ لوگ نے منظور کروالی ہے بل آخر اپوزیشن نے ساتھ دے ہی دیا میوچر لیگل اسسٹنٹ کرمینل بل دوہزار بیس کی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک بل کے حمایت کریں گے سب سے پہلے تو یہ مجھے ذرا بتائیے گا جب آپ بل کی شکوار منظوری ہو رہی تھی آپ پیش کر رہے تھے اپوزیشن کیوں شور مچا رہی تھی جی بہت شکریہ آپ کا پہلی بات تمہیں سب سے پہلے اپوزیشن کا یعنی پیپس پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا اس بل پہ کنسنسز ایوالف کرنے کا ہمارے ساتھ میں ان کا کتاب ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آج بارہ بجے ایک ڈیڈ لائن تھی اور اگر یہ بل آج رات بارہ بجے پاس نہیں ہوتا تو فیٹف میں جو پاکستان گریلسٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گریلسٹ صرف اس کی ہی وجہ سے ہے لیکن یہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیٹ اف ایکشن پلان ہے جس کو آپ سمجھئے کہ بارہ بجے سے کچھ گھنٹے پہلے اللہ کی ذات نے بڑی مدد کی اور پاکستان نے اس کو اچیف کر دیا جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ پالیمان میں آج ہمارے جو ریلیجس پارٹیز ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں جماعت اسلامی ہے جے یو آئی ایف ہے تو ان کی طرف سے بڑا پروٹیس تھا اور وہ ایکچولی شور مچارے تھے ہمارے پیارے بھائی جو مولوی حضرات ہیں وہ شور مچارے تھے اور پیپلز پارٹی اور پیم ایل این شور نہیں مچاری تھی لیکن ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی بہرحال کیونکہ آپوزیشن ہے تو علامتی طور پر پیپلز پارٹی اور پیم ایل این کے لوگ بعض لوگ کھڑے ہوئے لیکن شور دراصل ہماری جو ریلیجس پارٹی جو میرے دل کے بڑے قریب ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی تو وہ شور مچاری تھی جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب میں نے دیا کیوں شور مچاری تھی مجھے صحیح طرح پتہ نہیں کیونکہ شور شرابے میں چیز پتہ نہیں لگتی لیکن ایک آدھ جو ہمارے بڑے محترم مشتاق صاحب ہیں سینیٹر بھی ہیں بہت اچھے آدمی پیارے آدمی وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ جی اس فیٹف کی کمپلائنس کرنے کے لیے اور یہ ایم ایل اے کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ غلامی کر رہا ہے انگریز کی یا ویسٹ کی اچھا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایم ایل اے کا بل کیا ہے دراصل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے آپ کا جو تیسرا ایک سوال ہے وہ بھی آنسر ہو جاتا ہے ایم اے کا بل صرف یہ ہے کہ اگر پاکستان کے باہر کسی قسم کی ایویڈنس موجود ہے تو اس کے ساتھ اس ملک کے ساتھ پاکستان جو ہے ایک میوچول لیگل اسسسٹنس کا ایک ارینجمنٹ یا مہایدہ کر سکتا ہے جس کے تحت ان کو اگر یہاں کسی کرمنل کے خلاف ایویڈنس چاہیے تو ہم اس کو دے دیں گے اور ہمیں اس کے خلاف اگر کوئی ایویڈنس چاہیے تو وہ ہمیں دے دیں گے تو اگر پاکستان ایسا کوئی سٹیپ لے رہا ہے جس کے تحت وہ دنیا جہاں میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کے پاکستان کے پبلک کے جو پبلک انٹرسٹ کے قوانین ہیں ان کو پاس کروانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاس کروا رہا ہے چاہے وہ فیٹف کے ریکوائیمنٹس ہوں تو اس میں غلامی کہاں سے آ جاتی ہے اگر میں اپنے ہاں سے کرپشن ختم کر رہا ہوں کہ وہاں وہاں دوسرے ملکوں میں اگر ایویڈنس ہے ہمارے پاس آ جائے تو میں غلامی کر رہا ہوں ویسٹ کی تو یہ دراصل سمجھ کے بولے اچھے لوگ ہیں لیکن ویڈیو رسپیکٹ صحیح نہیں بول رہے بیرون ملک سے مطلوب افراد جو ہے وہ بھی ان کی بھی راموار ہوگی ملزمان کی حوالگی کا بھی ظاہر ہے اس میں ہوگا اگر پاکستان کو کوئی ملزم اگر کوئی امریکہ میں ہے برطانیہ میں ہے اگر وہ مطلوب ہیں وہ بھی بلا سکتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں نہیں نہیں شاجیت صاحب ہے یہ وہ نہیں ہے اور یہ لوگ اس طرح کی میڈیا میں ہمارے دوستی بات کرتے ہیں میں ذرا سا اس کو صحیح پسپیکٹیف سامنے رکھ دوں یہ ایکسٹیڈیشن نہیں ہے ایکسٹیڈیشن ٹریٹی نہیں ہے یہ ٹرانسور آف پریزنرز یا ٹرانسور آف اوفینڈرز یا اس طرح کی بات نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایویڈنس جو ہے ایکسچینج آف ایویڈنس ہے یہ اس کے لیے ہے اور ایکسچینج آف ایویڈنس کے لیے نہ یہ سٹیٹیوٹ جو ہے وہ کرمینل ٹرائل کریٹ کر رہا ہے نہ کرمینل اوفینس کریٹ کر رہا ہے بلکہ صرف اتنی زی بات ہے کہ جو دوسرے ہمارے قوانین کے تحت اگر کوئی کرمینل اوفینس ہے تو نیچرلی اس کو آپ کو یہ پتہ ہے کہ آج کل کرائیم جو ہے وہ صرف ایک ملک میں رسٹیکٹڈ نہیں ہے وہ ٹرانس نیشنل ہے کراس برادر ہے کراس برادر ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں منی لانڈرنگ ہوتی ہے پاکستان کا تو سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے لیکن کرپشن کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر اگر امریکہ انگلینڈ میں امریکہ میں پاکستان میں اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک میٹرمونیل ڈسپیوٹ ہوا اور وہاں جو باپ ہے اپنے بچے کو لے کے بھاگ کے پاکستان آ گیا اب حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ جو بھی عدالتیں ہیں اس کے حساب سے اس کی تعظیم ہونی چاہیے اب یہاں پہ یہ جو میوچل لیگل اسسٹنس ہے نہ صرف کرپشن بلکہ کرپشن کے علاوہ منی لانڈرنگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو ان تمام چیزوں کے لیے جو ایویڈنس ایکسچینج ہے اس کے لیے بل ہے اچھا اب کرپشن کی میں درہ سی تصحیح کر دوں کہ کرپشن ہاؤ ایم ایل اے جو ہے وہ نیب آرڈننس نائنٹی نائن جو ہے جو کہ پیور این سیمپل کرپشن کے لیے ہے اس کو انٹیکٹ رکھتا ہے اور نیب آرڈننس نائنٹی نائن میں سیکشن ٹوئنٹی ون ہے جس کا الگ ایم ایل اے موجود ہے تو ایک تو یہ جنرل ایم ایل اے ہے اور ایک کرپشن والا نیب والا ایم ایل اے ہے جو کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ انٹیکٹ رکھتا ہے تو اس طرح یہ صرف کرپشن کے لیے نہیں ہے منی لانڈرنگ کے لیے ہے ٹررسٹ فائننسنگ کے لیے ہے ہر قسم کے کرائم کے لیے اگر وہ کروس بورڈر کرائم ہے اور اس کی ایویڈنس جو ہے پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں ہے تو پاکستان جو ہے دوسرے ممالک سے ایویڈنس منگا سکے گا پہلے یہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ پہلے جب آپ ایویڈنس منگانے جاتے تھے تو وہاں کے ممالک یہ کہتے تھے کہ آپ بتائیے آپ کا ایم ایل اے کا قانون کون سا ہے اگر ہم آپ کو ایویڈنس دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ریسپروسٹی پہ ریسپروکل اگریمنٹس کریں تو یہ اس کے لیے ہے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے فی ٹی ایف میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی بلکل درست آپ نے کہا شروع میں اچھا اس کے علاوہ چھے بلز اور بھی تھے آپ لوگوں کا تھا کہ حکومت چاہتی تھی کہ اس کو بھی ایجنڈے کا حصہ بنائی جائے ان بلز پر اپوزیشن کی کیا مخالفت تھی جو بھی میں نے انٹروز میں بھی بولا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانا پھر اسلامباد میں معذوروں کے حقوق سروے اور نقشہ جات کال ویفا کی پابلک سرویس کمیشن بل سر اس پہ کیا مخالفت تھی یہ کیوں نہیں منظور کروانے میں راضی ہوئی اپوزیشن آپ لوگوں کے ساتھ اچھا ایک تو میں اگر آپ اجازت دیں یہ ایجنڈا میں آج کے سیشن جوائنٹ سیشن کے لیے یہ ایجنڈا میں یہ تمام چھے بلز جو تھے چھے سات بلز جو تھے یہ نہیں تھے تو ایسا نہیں تھا کہ حکومت جو تھی کوئی اس کا ایسا ایجنڈا تھا اور ایجنڈے پہ اپوزیشن نے اس کو منع کر دیا یہ ہمارے ڈسکشن ہوا اور یہ ڈسکشن بھی ہوا کوئی شام کے وقت اور ڈسکشن جب ہوا تو کسی کی یہ تنکنگ تھی کہ یہ آج جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے تو یہ چھے سات بل بھی ہم لے آئیں اچھا یہ چھے سات بل فیٹف ریلیٹیڈ نہیں ہے یہ ادر دین فیٹف ریلیٹیڈ ہے پی ایم ڈی سی کا بل ہے یہ ڈسیبلیٹی والا بل ہے اور اس طرح کے جو دوسرے اسلامواد ہائی کورٹ والے بل ہیں یہ فیٹف ریلیٹیڈ نہیں ہے تو ہمارے ایک تنکنگ تھی کہ جی یہ کر لیا جائے لیکن اس کے لیے اسیمبلی کے رولز وغیرہ سسپنڈ کرنے پڑتے ہیں اس میں خام کا ایک اپوزیشن یا دوسرے لوگ شور مچا دیتے ہیں یا آپ اللیگیالیٹی کیوں کر رہے ہیں حالانکہ یہ لیگیالیٹی نہیں ہوتی کیونکہ رولز سسپنڈ کرنا جو ہے وہ رولز میں پروائیڈڈ ہے تو اس لیے پھر میں سپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھا اور ہم نے پھر یہی ڈیسائٹ کیا کہ پھر ہم اس کو آج باقی یہ بل نہیں لاتے آج صرف یہ فیٹف سپیسیفک ایم ایل اے کا جو بل ہے اس کو رکھتے ہیں اور پھر یہ اسی طرح پاس ہو گیا انشاءاللہ نیکس جو جو جوائنٹ سٹنگ ہوگی اس کے اندر باقی وہ بل لائے جائیں گے اچھا دو ہفتے پہلے جو سینٹ میں دو بڑے اہم بل منظور ہوئے فاروق صاحب اس قانون سازی کے ذریعے ظاہر ہے میں فیٹی ایف کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے میں ظاہر ہے اسے بڑی مدد ملے گی اب چھے اگرز کی ڈیڈ لائن ان بلز کی منظوری کے بعد کتنے چانسز بڑھ گئے ہیں کہ جو اکٹوبر میں فیٹی ایف کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان اس گریل لس سے نکل سکے یہ جو دو بڑے اہم بل دو ہفتے پہلے منظور ہوئے ہیں اس کے بعد ذرا سا پرابلم کہیں یہ آتی ہے کہ فیٹی ایف یا اس طرح کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ انڈیا کا ایک عمل دخل رہتا ہے اور انڈیا کی پوری کوشش ہوتی ہے یہ پاکستان کو کہیں فیٹ ایف میں پسا دیں کہیں آئی سی جے میں فسا دیں یعنی انڈیا کی جو اب جو لیٹسٹ وار فیر ہے پاکستان کے خلاف وہ ٹرانسلیٹ لا فیر میں بھی ہو گئی ہے یعنی وہ ایسے ابیوسیو ایکٹیوٹیز انڈیا کرتا ہے جس سے پاکستان کو انٹرنیشنل مسائل میں الجھائے جائے اور پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی روز بروز بہتر کر رہی ہے اور مزید انپرویومنٹ ہے شاہ صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل جو ارگنائزیشنز ہیں اس کی اپنے پروٹوکالز بھی ہیں اور چلیں انڈیا اس میں انٹریفیہ تو کرتا ہے کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک کلاوٹ ہے لیکن پاکستان بھی ماشاءاللہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے اور پاکستان کو یہ دنیا جہاں اب یہ ایکچپٹ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ دیکھئے پاکستان ایک رسپونسبل سٹیٹ ہے پاکستان کوئی روک سٹیٹ نہیں ہے اور پاکستان یہ بار بار میسیج دے رہا ہے دنیا جہاں کو کہ ہم بالکل کوئی روک سٹیٹ نہیں ہے ہم کمپلائنس انٹرنیشنل لوگ کی کریں گے انٹرنیشنل پوسیجرز کی کریں گے اسی لئے فیٹف ایکشن پلان اور فیٹف کی ریجیم ہو چاہے اے پی جی ہو یا اور کوئی چیز ہو فیٹف ریلیٹڈ اس کو ہر طرح سے پاکستان کمپلائے کرے گی اور کر رہی ہے اور آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی ریٹنگ فیٹف میں بہتر ہوگی چلے انشاءاللہ اب ذرا آج ہے ایک امپورٹنڈ مدہ نیپ قوانین میں ترہ میم کا پتہ نہیں نہ جانے یہ کب حل ہوگا اب آپ لوگ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی تجاویز بلکل سرے سے رد کر رہی ہے اپوزیشن آپ لوگوں کی جو تجاویز ہے اس کو رد کر رہی ہے نیپ پہ تنقید بڑھتی جا رہی ہے سپریم کورٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا سیاسی مخالفین کے لیے نیپ کو استعمال کیا جاتا ہے غیر جانبداری پر سوالات اٹھائے گئے آج بڑی امپورٹنڈ ہیومن رائٹس واج کی وہ اپوزیشن آئی ہے کہ پاکستانی حکومت تنقید کرنے والے جو ہیں ان کے خلاف نیپ جو انہوں کاروائیاں شروع کر دیتی ہے پاکستانی حکومت کو چاہیے اس سب کو بند کریں نیپ کو درست کریں تو یہ بہت ضروری نہیں ہو گیا نیپ قوانین میں ترمیم کرنا اپوزیشن تو مطالبہ کرنے لگی ہے بھئی آپ تو اس کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے تو رکاوٹ کئا ہے سر دیکھئے رکاوٹ کہیں بیت بھی نہیں ہے میں صرف گزارش یہ کروں کہ اپوزیشن نے جس طرح فیٹیف میں ہمارے ساتھ تعبون کیا ان سے میری یہی گزارش ہے کہ جب یہ فیٹیف کی بلز آ رہے تھے تو شروع میں تو اپوزیشن نے اس کو ان کو نتفی کرنے کی کوشش کیا نیپ کے ساتھ ان فیٹیف بلز کو لیکن بعد میں جب ہمارے ساتھ ڈسکاشن ہوا ڈائلوگ ہوا میں اپوزیشن کے ایٹیچوٹ کی تعریف کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے پھر نیپ کی بل کو سائیڈ میں رکھ دیا اور حالانکہ وہ ایسے ایمینڈمنٹ جو انہوں نے جو سجیسٹ کی تھی وہ ایسی ایمینڈمنٹ نہیں تھی جس کو حکومت جو ہے وہ مان سکتی تھی اور میں نے بڑی کلیریٹی سے کوئی جھوٹ نہیں بولا کسی سے اپوزیشن کے ہمارے رہنماس آ رہے ہیں ان سے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے پوچھئے کہ سٹریٹ ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کی بلز نہیں پاس کر سکتے اور ہماری گزارش یہ ہے کہ نیب کو ان فیٹف بلز کے ساتھ آپ انٹرکریکٹ نہیں کریں بعد میں انہوں نے ہماری بات مانی اور اس طرح یہ جو تین بلز تھے یہ ان کی ڈیڈ لائن میں پاس ہوئے اور حکومت نے بھی بڑی لچک دکھائی کیونکہ جس جس طرح پہلے ان دو بلز میں جو یونیٹیڈ نیشنز اور ایٹی اے والے تھے اور آج کی والے ایم ایل اے بلز میں جہاں جہاں پوسیبل تھا ہم نے اپوزیشن کو اکومیڈیٹ کیا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اپوزیشن نے ہم سے کہیں جیسے اپوزیشن نے ہم سے یہ کہا کہ منی لانڈرنگ کو آپ ایم ایل اے سے نکال دیں میں نے ان سے بڑی گزارش کی میں نے کہا دیکھئے میں یہ نہیں کر سکتا میں نے کہا مجھے بڑی رسپیکٹ آپ سب سے ہے اور میں آپ کو بالکل کوئی غلط بات نہیں کروں گا کوئی مس لیڈ نہیں کروں گا کہ میں ہاں کر دوں نہ کر دوں میں نے کہا دیکھئے میں آئیم اپروفیشنل لوئر میں سٹیٹ آپ سے بات کروں گا میں نے کہا یہ نہ امراند خان نہ میں ایز ایلاو منسٹر فاروق نصیم میں اس کو نہیں مانوں گا اور آپ اس کو پریس نہیں کریں تو اس وجہ سے ہمارا سیشن کو ڈیلے بھی ہوا کیونکہ کل رات آپ سمجھئے کہ ہمارے کل صبح دو تین گھنٹے کا سیشن ہوا اچھا اس سے پہلے ہوتے رہے ہمارے سیشن لیکن کل کا سیشن بڑے امپورٹنٹ تھے صبح تین گھنٹے کا ہوا اور رات میں پھر سیشن کوئی چھ سات گھنٹے کا ہوا اور پھر چھ سات گھنٹے کے سمجھے کہ رات دو بجے جب سیشن ختم ہوا پھر میں لاؤ منسٹری آیا پھر مجھے کوئی شان کوئی صبح تین چار بج گئے یعنی فجر کے وقت تک میں نے پھر اس کو امنمنٹ سارے کیے اور پھر ان کو واتس ایپ سے فاروق نائک اور محسن رانجا کو بیجا جو اگریمنٹ ہو گیا تھا لیکن صبح پھر ان کا تھوڑی اور مشاورت ہوئی اور انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں پیش کی تو کچھ چیزیں ہم نے مانی اور کچھ چیزیں ہم نے نہیں مانی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا جو کہ شام سمجھے ساڑھے پانچ چھ بجے تک اس پر ڈسکاشن ہمارا ہوتا رہا اور میں پھر ان کو بڑے پیار سے عدب سے لحاظ سے ان سے کہا کہ دیکھئے کہ یہ منی لانڈرنگ ہم آپ کے ایکسپٹ نہیں کر سکتے اور پھر انہوں نے بڑا دل کیا اور انہوں نے شاید خاکا نباسی بھی تھے خوجہ صاحب تو خیر بھائی ہیں ہمارے بڑے چھے آدمی ہیں ساتھ پیپلز پارٹی کے بہت اچھے انپورٹ تھی میڈم شہری رحمان سے فاروق نائک صاحب سے نبیت خمر صاحب سے اور پھر ان دی اینڈ سب نے اگری کیا اور منی لانڈرنگ پھر اس میں ہے جس طرح منی لانڈرنگ ڈیفائنڈ ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایک دوزار دس میں فاروق صاحب اگر حکومت اور اپوزیشن میں اسی سپیرٹس ہے پھر کوئی اورڈلنس لانے کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں دوبار جیسے دسمبر 2019 میں لے کے آئے تھے نہیں ایسا نہیں ایسا اب ہم نہیں کریں گے اگر تو دیکھیں ہم نے بیس لائن بیس لائن اپوزیشن کو دی دیوی ہے کہ ہمارا جو آرڈننس ہے انیس بیس آرڈننس جو ہمارا ہے اس پہ ہم آپ کے ساتھ امنڈمنٹ کر دیتے ہیں ایک آج چیزیں آپ کی اور چلیں مان لیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم نیپ کو ڈسفنکشنل کر دیں نیپ ختم کر دیں میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نیپ کا ابیوس ختم کرنا ہے آپ کو سچ بتاؤں کہ آج آج اگر کسی اپوزیشن کے پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے میمبران سے اگر آپ بات کریں اور آپ سے وہ نیک نیتی میں بات کریں جو کہ ہم سے کرتے ہیں اور وہ یہ وہ آپ سے کہیں گے کہ یہ ہم نے بڑی غلطی کی فروغ صاحب کی جو آفر تھی کہ آرڈننس پہ ہم لیجسلیشن کر لیں نیپ کے ہم نے بڑی غلطی کی ہمیں کر دینی چاہیے تھی بہرحال جب وقت نکل جاتا ہے ٹائم نکل جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال یہ پاکستان کے بینفٹ کے لیے جی پاکستان کے بینفٹ کے لیے ہم بیٹھے ہیں تیار ہیں دوبارہ ان سے ڈائلوگ کریں گے ہم دیکھیں ہمارے وہ غیر نہیں ہیں آپسیشن والے غیر نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پاکستان کے بینفٹ میں پاکستان کے انٹرسٹ میں نیپ سے ابیوز ختم کریں گے لیکن نیپ کے ٹیت ختم نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ کرپشن جو ہے وہ بلکل فری فر آل ہو جائے اور نیپ جیسی کوئی چیز دوں ایسا نہیں ہوگا اچھا ایک سو بیس احتساب عدالتیں یہ معاملہ فروغز تک پہنچا آپ نے تو کہا تھا کہ ایک سو بیس نہیں تو پچاس ساٹھ سو عدالتیں بنا لے اور ترمیم کر لیں اور انہی جوجز جو موجودہ جوجز ہیں انہی میں سے تائینات کر کے یہ عدالتیں بنای جا سکتی ہیں تو اس پر کتنا کام ہوا ہے کیا کیا ہے ابھی تک دیکھیں عدالتیں بنانے کے لیے ہمیں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو نیپ آرڈننس سی نائنٹی نائن کا اس کے اندر یہ لچہ کیا گنجائش ہے کہ بغیر کوئی امینڈمنٹ پاس کیے ہوئے آپ نیپ کی عدالتیں اکاؤنٹیبلیٹی کوٹس میں اضافہ کر سکتے ہیں پرابلم آئے گی جہاں ہمیں جیجز کی کوالیفیکیشن اس میں ڈیٹامنٹ کرنی ہے یہاں اس وقت نیپ میں صرف وہ آدمی جیج اپوائنٹ ہو سکتا ہے جو کہ آلریڈی ایک ڈسٹرک جیج ہو اب وہ لیمیٹڈ نمبرز ہیں اور وہ لیمیٹڈ نمبرز جو ہیں ان کے لیے اگر عدالتیں بڑھانی ہیں تو آپ کو پھر یہ کوالیفیکیشن چینج کرنا پڑے گا آپ کو ریٹائر جیجز بھی لینے پڑیں گے وکیلوں میں سے بھی ایسے لوگ لینے پڑیں گے جن کو آپ جج بنائیں تب جا کے یہ پچاس ساٹھ ستر عدالتیں جو ہیں یہ قائم ہو سکتی ہیں میرے پاس اس کی ہمارے لوگ منسٹری نے بڑی ورکنگ کی ہے میں نے بڑی ورکنگ کی ہے اس پہ کام ہو رہا ہے میں نے خیال میں جلدی آپ کے ہی پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کیا کیا یہ لاؤز ہیں امینڈمنٹس ہیں عدالتیں کون سی کیسی ہو رہی ہیں اور ہم اس کو ایفیکٹیف کیسے بنائیں گے انشاءاللہ اچس کوسٹین فاروق صاحب وہ یہ کہ جو پاکستان نے اپنا پولٹیکل میپ جاری کی ہے اس پر قانونی طور پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور پھر کہا جا رہے ہیں بھئی آپ اس کو دنیا میں کیسے تسلیم کروائیں گے پھر آئین کی آرٹیکل ایک کی بات ہو دی ہے جس میں بتائے گیا کہ پاکستان میں کون کون سا علاقے ہیں اگر کوئی علاقہ شامل کرنا ہے پارلیمنٹ سے منظوری لینی ہوگی تو یہ ایک سائٹ جس کو کافی زیادہ متنازے بنا رہی ہے دوسرا حکومت کی طرح پوائنٹ اوفیو آ رہی ہے کہ ہم نے کشمیر کی اہمیت کو جاگر کیا کہ کشمیر کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے اگر میں آپ سے یہ پوچھ پاؤں کہ عالمی سطح پر اسے تسلیم کروانے کے لیے کیا واقعی کوئی قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے یہ کنفیوزن ہے پچھلے دو دن سے دیکھیں یہ کنفیوزن ضرور ہے لیکن جیسے کہتے ہیں اگنرنس is bliss جو بھی ہمارے کرٹیکس ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اصلیت سمجھے اور پھر اس پہ کرٹیکسزم یا کرٹیک اچھائی یا برائی اس کی بات کریں یہ پولیٹیکل میپ ہوتا کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل میپ جو ہے وہ جیوگریفیکل انٹرنیشنل باؤنڈریز جو ہیں وہ ڈیٹرمند کرتا ہے اور اس کی کوئی انٹرنیشنل لو میں یا کوئی اس کے یونائیٹیڈ نیشنز میں اس کو پاس کرانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہوا یہ کہ پچھلے دنوں بھارت نے انڈیا نے اپنا ایک پولیٹیکل میپ بنایا اور اس کے اندر ہمارا سارا جمہو کشمیر ازاد کشمیر گلگت بلتستان اس طرح کی سیاہ چین سر کریک اس طرح کی جتنے بھی ایریاس تھے ان کو شو کیا ایز ایف کہ وہ بھارت کا حصہ ہے تو انہوں نے کون سا میپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پاس کروایا ہے یا کسی سے ایکسیپٹ کیا ہے اور پوری بھارت کے سارے لوگ کھڑے میں ان کے ساتھ ہمارے ہیں کیونکہ ذرا سا بغیر سمجھے بات کی جاتی ہے سمجھ لیں اس کو کیا چیز ہے پولیٹیکل میپ کیا ہے دیکھیں پولیٹیکل میپ جو ہوتا ہے ہمارا پولیٹیکل میپ جو انہوں نے بنایا ہماری ارثارٹیز نے ایک تو وہ سروی ایکٹ ہے دوزار چودہ کا اس کے تحت بنایا ہے پاکستان نے بنایا اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ یہ باؤنڈریز جس کو انڈیا کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری باؤنڈریز ہیں وہ انڈیا کی باؤنڈریز نہیں ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کا پاکستان کے حصے سے زیادہ وہ یہ بات کر رہا ہے شو کر رہا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں جو جو سبجیکٹ جو سبجیکٹڈ ٹو انٹرنیشنل ریزولوشن بائی یونیٹیڈ نیشنز ہیں یعنی اس کے اندر باقیدہ یہ اینوٹیشن عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اس کا جب تصفیہ انٹرنیشنل لوگ کے تحت یونیٹیڈ نیشنز کرے گا تو اس کے حساب سے اس کی فائنیلیٹی ڈیٹرمنٹ کی جائے گی تو یہ پولیٹیکل میپ جو انڈیا نے سیکللوجکلی دکھانے کے لیے کہ اس سارا حصہ ان کا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہمیں کرنا ضروری تھا سمجھے اس کو اور دیکھیں جتنی بھی جنگ جتنی بھی جنگ ڈیٹرمنٹ جنگ ہوتی ہے وہ علامتی جنگ سے پہلے سٹارٹ ہوتی ہے بعد میں وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے ایکچوالٹی میں اس کو سمجھے اسے ویفاقی وزیرک قانون باریسٹر فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ تھے ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین تمام تر تنقید کے باوجود نیب ایک بار پھر سے متحرک ہوتا وہاں نظر آ رہا ہے جہاں آج نیب کی جانب سے مریم نواز کو 11 اگست کو طلب کیا گیا ہے وہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے خلاف الین جی کیس میں زمنی ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے جبکہ پی ایسو میں دو اہم موضوں پر مبینہ غیر قانون تقارونیوں کے کیس میں بھی شاہد خاکان عباسی اور دیگر افراد پر فرد جرم بھی آئد کی گئی ہے اسی طرح شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف بھی رمضان شگر ملز کیس میں فرد جرم آئد ہو چکی ہے نیب کی جانب سے مریم نواز کی طلبی کی بات کرے تو مریم نواز کو نیب نے پروپٹی الارٹمنٹ کیس میں طلب کیا ہے مریم نواز کے خلاف رائوینڈ میں دو سو اکڑ کی سرکاری زمین الارٹ کرنے کے الزام ہے یہ ارازی دو ہزار تیرہ میں مریم نواز کے نام الارٹ کرائی گئی تھی اور پروپٹی الارٹمنٹ کا کیس ڈی سی نورل امین مینگل کے دور میں پروسس کیا گیا تھا نیب ذرائع کے مطابق سابق ڈی جی ایل ڈی اے اہا چیما کے دور میں یہ پروپٹی ٹرانسفر کی گئی مریم نواز کی پیشی کے حوالے سے نیب نے سوال نامہ بھی تیار کر لیا ہے نیب ذرائع کے مطابق سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ زمین کی خریداری کے لیے فرنڈز کب اور کہاں سے لیے زمین کی خریداری کے لیے فرنڈز کے ذرائع ہر سال کے حساب سے بتائیں سوال نامے میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ زمین کی خریداری کے لیے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی ادائیگی کی تفصیلات بھی بتائی جائیں اور اس میں سے کون سی کوئی زمین بیچی گئی ہے تو اس کی ڈیٹیلز بھی دی جائیں مزید یہ کہا گیا ہے کہ زمین کس مقصد کے لیے استعمال کی گئی اس کی تفصیلات بھی دی جائیں زمین ذرعی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی یا کمرشل مقاصد کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز گیارہ اگز کو ناب میں پیش ہوں گی دوسری طرف سابق وزیراعظم شاہد فاکان عباسی نے ایک بار پھر ناب کو ختم کرنے کے لیے مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ ناب کو ختم کرنے ہیں ورنہ یہ ملک کو ختم کر دے گا یہ طباشہ جو ناب کا ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اس ادارے کو ختم کرنے ہیں ورنہ یہ پاکستان کو ختم کر دے گا اور حکومت کا ہر ادارہ ہر شعبہ آج زبال بزیر ہے تباہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے عوام پریشان ہیں تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ ریفرنس آئے گا اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے جب وہ ریفرنس آیا کیا ناب میں نون لی کے خلاف جاری کیسز ہی کہا جائے کہ اس مطالبے کی اصل وجہ جبکہ آپوزیشن کی اے پی سی پر اب بات نہیں ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے کون لیٹ کرے گا کیوں تاخیر کا شکار ہوگی یہ ان سب سوالوں کے میں جواب لوں گی میں نے انوائٹ کیا ہے پروگرام میں مسلم لگنون کے سینئر رانو میں محمد زبیر صاحب سلام علیکم بہت بہت شکریہ زبیر صاحب زبیر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ناب کو ختم کرنے کا مطالبہ ہے یہ شاہد خاکان عباس صاحب کی ذاتی رائے اس کو ذاتی مطالبہ سمجھا جائے یا یہ پارٹی کا بھی یہی مطالبہ پارٹی کی بھی یہی رائے ہے کہ ناب کو بھئی ختم ہونا چاہیے دیکھیں جو پریزنٹ فارم ہے ناب کا یہ تو بالکل نن سسٹینپل ہے اور یہ صرف پی ایم ای لینڈ نہیں کہہ رہی شاہد خاکان عباسی نہیں کہہ رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہے اور کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہے کہ ناب جو ہے دیکھیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ناب نے ریفرنس فائل کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں فرد جرم آئید کرنے جا رہے ہیں شاہد خاکان عباسی پر پی ایس او میں اپوائنٹ پر ابھی کل جب وہ ناب سامنے پیش ہوا تھا سپریم کورٹ کے تو اس میں خود ناب سے یہ سوال کیا گیا کہ کیسے آپ نے انجنئر ازرات کو بھرتی کر کے فائنینشل میٹرز کی جانچ پرتال کرنے پر لگایا ہوئے اور یہ وہ ہیں منگی صاحب جو کہ پنامہ کیس میں بھی موجود ہے جی آئیٹی میں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد سیچویشن ہے جہاں ناب سے سپریم کورٹ پوچھ رہے کہ آپ کا کیا طریقے کار ہے تو اگر فرد جرم اگر سپریم کورٹ کے بقول ان کی اوبزرویشنز اور ان کے فیصلوں کو دیکھ کے اگر کسی پر لگنا چاہیے تو وہ تو ناب پر لگنا چاہیے کہ ان کی ناہلی پر لگنا چاہیے جو چھاسی صفات پر جو فیصلہ ساد رفیق کیس میں دیا گیا تھا یا جو آصف خوصہ صاحب کہہ گی کہتے ہیں بڑا ایک سمپل سی پولٹیکل انجینئرنگ اب پولٹیکل انجینئرنگ کا مطلب کیا ہوتے تو ناب ناب is not above rule of law ناب also has to work within the frame of law اور اگر ناب اس طرح سے ہی کاروائییں کرتا رہے گا جیسے پچھلے دو سال میں کر رہے تو credibility اس کی ویسے ختم ہوگی ہے آپ لوگ حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ تجابیس دیتے ہیں حکومت کو قابلے کبھتی حکومت دیتی ہے آپ لوگوں کو قابلے کبھولی ہوتے کہ زاہر ہے جب دو فریقین کسی معاملات پر بیٹھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارے پوائنٹس ایک ہی فریقین کے ایک ہی پارٹی کے مان لی جائے گیون ٹیک کے ساتھ ہوتا ہے کچھ آپ کی مان لی جائے کچھ حکومت کی مان لی جائے تو آخر ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جو سرس ہی آپ لوگ ایک دوسرے کے رات کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دو پارٹیس بیٹھتی ہیں اور اپنی اپنی رائے اور تجویز پیش کرتی ہیں تو ہر ایک کے پیچھے کوئی کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی ہے اگر آپ ہمارے ساتھ نگوشیٹ کرنا شروع کریں اور اس کو جا کے اسیمبلی میں ایک سینئر ترین رہنمہ جو پرائیم منسٹر بھی بننا چاہتے ہیں شاہ محمود کریشی صاحب وہ جا کہیں کہ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ منی لانڈرنگ کروانا چاہتے ہیں یہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے تو اس سے زیادہ اچھا طریقہ یہ وہی تھا جو ہم نے کہا آپ نے نہیں چینج کرنا تو نہ چینج کریں ہم نے تو بھگت بھی لیا اور ہم آئندہ بھی بھگت لیں گے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا کہ ایک دیکھیں جب نیب نہیں تھا دنیا بھر میں ایک کامپیٹنٹ آثورٹیز ہوتی ہیں جو کیسز کو ریویو کرتی ہے جس طرح آپ نے مریم نواز کے حوالے سے جتنے سوال نیب نے کی ہیں تو وہ فور ایک جنپل ایف بی آر کامپیٹنٹ آثورٹی کیا ایف بی آر میں وہ سارے سوالات کیے گئے تھے کیا ایف بی آر مطمئن تھا ایسی زی پی ہے نیب ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان ہے ایف آئی اے ہے انٹی کرپشن ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ نیب ایک تو اپنا کام اچھا نہیں کرنا اس پر تو کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کہ وہ اچھا نہیں کر رہے تو اتنے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز بھی نہیں تو آپ اس کو بائی فرکیٹ کیوں نہیں کر دیتے کہ جو بڑے کیسز ہیں وہ نیب کر رہے اور باقی جیسے جو ادارے ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن آپ کی تجویز میں جو سامنے آئی میں پڑھ لی کی اس میں سے ایک تجویز ڈیشن کی یہ تھی زبیر صاحب کہ نیب قانون کے تحت عوامی عہدیدار کی ناہلی دس کی بجائے پانچ سال کی جائے جرم ثابت ہونے پر اس کی ناہلی جو ہے نا وہ پانچ سال کے لیے ہوگی لیکن جو اگلا پوائنٹ وہ بڑا عجیب لگا کہ عوامی عہدیدار سزا کے بعد ابھی اپیل کے فیصلے تک اپنے عہدے پر برقرار رہے گا مطلب یہ کہ اگر کسی کو کسی جرم میں سزا ہو گئی ہے تو کیسے یہ اپنے عہدے پر نہیں تو کیسے وہ اپنے عہدے پر برقرار رہے سکتا ہے شاہد یا پہلے پہلے مجھے بتائیں اس پاکستان تو ہم نے اپنے جو قوانین بنائے ہیں جنگل لاؤ کی طرح ایک ٹرائبل سوسائٹی کی طرح بنائے بھی انڈیا میں کیا قانون ہے یوکے میں کیا قانون ہے جرمنی میں کیا قانون ہے سویڈن میں کیا قانون ہے تو ہم یا تو ایسی کوئی بات کر رہے ہیں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مارو کولاڑی بھائی اگر میرا رائٹ آف اپیل میرا قانون انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت رائٹ آف اپیل ہے وہ تو آپ نے اپیل کرنے کا حق تو سب کے پاس ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایس کو سزا ہو گئی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ تب تک اپنے عہدے پر برقرار رہے سزا کے باوجود جب تک اپیل کا فیصلہ نہ آ جائے ایک سیکنڈ مجھے انڈیا میں کیا ہوتا ہے انڈیا محضب سسائٹی نہیں ہے رول آف لاؤ نہیں ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے تو انٹرنیشنل کنونشنز میں اپیل کا رائٹ ہے کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہے تو ہم نے تو نہیں روکا کہ آپ کتنی دیر میں اپیل لیکن باہر محضب معاشروں میں تو محضب معاشروں میں تو الزام ہی لگتا ہے تو لوگ کرسی چھوڑ دیتے ہیں لوگ کرسی چھوڑ دیتے ہیں الزام صرف الزام ثابت ہونا تطور کی بات ہوتی ہے یہ تو آپ پہلے تو یہ سوال جا کے عمران خان اور اس کی ٹیم سے پوچھیں کہ جہاز کا کریش ہوتا ہے تو پی آئی اے کے چیئر بین کو تین سال کی ایکسینشن مل جاتی ہے تو مجھے بتا رہی ہیں بہتر بندہ مر جاتا ہے ریلوے کا سو ایکسینشن ہو چکے ہیں دو سال میں وہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا ان سے تو یہ چیز آپ ہمیں نہ بتائیں کہ محضب سسائیٹی میں ہمارے پی آئی اے کا کریش ہوا تھا وہ جو ہمارا ہوا تھا تو ہمارے پی آئی اے کے چیئر بین نے ریزائن کیا تھا بالکل ریزائن کیا تھا کتنے کیسز میں ریزائن کیا تھا اور اگر تو چلے ہم نے ایک سیجیشن کیا آپ نہیں مانتے تو اس کو نہ مانیں بہت ایک ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں پانچ سال سے پیچھے نہیں کیس جانا تو ساری دنیا میں سٹیٹوٹس آف لیمٹیشن ہے پوری دنیا میں مجھے ایک محضب سسائیٹی ہوتا تھے جہاں آپ سند پچھتر سے لے کے اور سند پہتر سے لے کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کون سے ملک میں ہوتا ہے یا تو پاکستان اس سیٹنگ نیو سٹینڈرڈز آف لیگل جیورسپوریڈنس کے جی یوکے والے بھی آ کے یہاں فالو کریں گے بھائی آپ کے کانو آپ اور مجھے جو رائٹ ہے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی پبلک آفیس آلڈر ہو چاہے پرائم منیسٹر ہو ہی شوڈ اور شی شوڈ بی ٹریٹیڈ ان دی سیم مینر ایس مجھے اور آپ کو شازیہ یہ رائٹ ہے کہ اگر میرے سے دس سال پرانہ ایف بی آر کوئی چیز پوچھے گی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بلکل سوری آئی ٹونٹ آئی ایف بی آر سے ایک جو سب سے کمپٹنٹ آتھورٹی اسے دے دی ہے اب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی دس سال پرانہ آپ جائے آپ نائنٹین ایٹی فائیو جائے ہم نے کہا نائنٹین ایٹی فائیو ہے اس کو نائنٹین 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 نائن بھی اکیس سال ہے اکیس سال اب آپ یہاں یہ مزاق ہوڑا رہے ہیں کہ اکیس سال پرانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیس سال سے اوپر نہیں جانا چاہیے مجھے ایک دنیا کی اگزیمپل تو بتاتے ہیں جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ جہاں ریال کینیڈا ہے یو ایس ہے یوکے ہے جرمنی فرانس ویسٹن یورپ پورا جیپین جہاں رول آف لاغ پر ویل کرتا ہے وہاں پانچ سال ہے چھ سال ہے دس سال ہے میکس و یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سن پچاسی سن پچاسی سن پچاسی ستھرٹی فائیو یئرز کب تک ہم سن پچاسی تک جائیں گے اور کون ریکورڈ رکھ سکتے ہیں اکاؤنٹنٹس نہیں رہتے ہیں بینکرز نہیں رہتے ہیں انفرمیشن نہیں ایک چیز کہتا ہوں دیکھیں اے پی سی کو لے کے حکومت بھی اور میڈیا بھی اور خود اوپزیشن بھی ایک ایسا ایونٹ ہے آج پارلیمنٹ کا اجلاس تھا جوانٹ سیشن تھا پارلیمنٹری پارٹی کا بھی اجلاس ہوا اور آپس پہ بھی ملے ہیں سو اے پی سی is not going to set new standards یا کوئی آگ لگنے والی ہے اس کے پاس یا کچھ ہوگا اے پی سی is just another process of negotiations opposition جماعتوں کے درمیان ایک زیادہ formal لائے عمل کا تحقیقہ رہا ہے اور اس طرح کو سخت کچھ نہیں کرنے جا رہے اس حکومت کو tough time دینے کے لیے in other words آپ کیا چاہتیے کہ tough time دینے رولوں پر آجیں میں کچھ نہیں چاہتیوں اے پی سی کا زیادہ کوئی ایجنڈا ہوگا کیا کرنا چاہ رہے اس حکومت کے قلاب روز تو آئے روز باتیں کرتے ہیں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے یہ قابل نہیں ہے تو زیادہ کچھ تو ہوگا نا اے پی سی میں پھر کوئی تو فیصلہ ہوگا دیکھیں گھر جانا چاہیے لیکن گھر بھیجنے کی بھی طریقے جب مولانا فضل الرحمان نے پچھلے سال بھی دھرنا دینے کی بات کی دی تو ہمارا بڑا clear cut message تھا کہ ہم اس چیز سے agree نہیں کرتے کہ اسلام آباد میں پچاس ہزار یا لاکھ یا دو لاکھ یا پانچ لاکھ بندہ کٹھا کرے اور حکومت کا تختہ کر دے اس سے ہم agree نہیں کرتے ہیں تو گھر جانا چاہیے بلکل گھر جانا چاہیے اس حکومت کو اس کا طریقے کار جو آئین میں لکھا ہے پریشر ڈالنے کا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے بعد چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ اخبارات ہیں چاہے سیمنات ہیں جلسے ہیں جلوسے ہیں سب کرنا چاہیے اور حکومت کو بھی اس کی طرح ہی لینا چاہیے کہ یہ آئینی حقوق حاصل ہے اپوزیشن کو تو اگر اس میں وہ گھر چلے جاتی ہے یا ان کے اپنا سیڈی ان کی کوئی کھینچ لیتا ہے اور ان کو گھر بھیج دیتے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رانوما محمد زبیر ساتھی نازم مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے ہیں واپس آتے ہیں چھوڑ سوقفے کے بعد نازم بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آج پھر کراچے میں بارش ہوئی اور بارش کے ہوتے ساتھ ہی شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی کہ الیکٹری کے چھے سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے اور کم مقدار میں بارش ہونے کی باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا اور عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آہم چیز یہ ہے کہ کچھ روز پہلے کراچی چیمبر آف کومرس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ شہر کو فوج کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے کہا کہ وفاق کا کراچی کو صاف ستھرا کرانے کا جو یہ عظم ہے قابل تحسین ہے اور این ڈی ایم میں کی صفائی کے بعد جو ہے جو مہم ہے اس کے بعد کچھ فرق بھی نظر آ رہا ہے میں بات کروں گی مجھے جوئن کیا ہے چیئرمن بزنس سابق صدر کراچی چیمبر آف کومرس سراج قاسم تیلی صاحب نے السلام علیکم بہت بہت شکریہ قاسم تیلی صاحب آپ کا سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو کراچی چیمبر آف کومرس نے شہر کو فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا آپ لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے کیا صرف یہ صفائی ستھرائی کے کانٹیکس میں آپ لوگوں نے بات کیا یا اس کے پیچھے اور بھی ریزنز اور بھی وجہات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں فوج کے حوالے کرنے بھئی کراچی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پیچھے کوئی لبی چوڑی سیاست نہیں ہے جو آج کل بہت سارے شوشل میڈیا پہ اخباروں میں لوگ شور کر رہے ہیں کوئی پولٹیشن شور کر رہے ہیں یہ ساری باتیں بکا رہے ہیں ہمارا مقصد بڑا سمپل ہے کہ یہ جو انڈی اے میں نے کام کا ریزلٹ دکھا رہے ہیں دو چار دن میں اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا اور یہ پچیس ستیس سال تک جن لوگوں نے حکومت کی ہے کراچی پہ یہ ان کا جمع کیا ہوا کچھرا ہے آپ اور سے دیکھیں جو کچھرا باہر آتا ہے تو ایک دو سال کا بھی نہیں لگتا وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کا ہے بات میں ابھی چاہتے ہیں کہ فوج کی سپرویزن میں یا فوج کے کلٹرول میں اے ڈی ایم اے اے ایف ڈی وی او یہ مسلسل سیٹنگ سے کام کریں اور کراچی کے حوالے سے جو فنڈ ہونے چاہیے یہ صوبائی حکومت ہو یا فیڈل حکومت ہو ان کو دے اور یہ صرف یہ نہیں کہ نالے ساف کر دے نالوں کے ساتھ ساتھ سیوریت سسٹم ہے اور روڈ آپ دیکھیں کراچی کے روڈ بین دو چار روڈ چھوڑ کے اشارہ فیصل وغیرہ آپ کئی پہ بھی گھلیوں میں چلے جائے کئی پہ بھی اکثر روڈ جیپے بل لیئے جیپے بل لیئے جیپے نہیں جا سکتے تو وہ روڈ بنوا رہے ہیں ہمیں انفرائی سٹکچر میرا سوال یہ ہے کاسم دیلی صاحب اگر یہ سب کچھ یہ سب کام فوج اور فوج کے اداروں نہیں کرنے تو پھر یہ جو عوام سے mandate لے کے آتے ہیں صوبائی حکومت ہے وہاں کی شہری حکومت پھر ان لوگوں کا کیا کام رہ جاتے ہیں کیا مقصد ہے پھر ان حکومتوں کا اگر فوج نہیں یہ کام کرنے دیکھو بھی دیکھو بھی بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی mandate لاتے ہیں اگر ان لوگوں نے کیا ہوتا تو یہ حال تو اس پر شہر کھانا ہوتا ہے نا یہ شہر کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے پہلے MQM تھی اب پیپلز پارٹی MQM سارے میرے دوست ہیں جانے والے بہت پرابلم ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا شہر کے لیے میں کہا جاؤں سارا شہر ہمارے بزنس کمیونٹی کو کہتا رہتا ہے ہماری بزنس انڈسٹرین کمیونٹی ہمارے پیچھے بیٹی ہوئی ہے میں تو کہتا ہوں اگر ہم آواز دیں گے تو سیول سوسائٹی بھی روڈ پہ آ جائیں گے بگر ہم یہ نہیں چاہتے ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کوئی سیاست کی ضرورت نہیں ہے وہ فوج سے کام کروا کے دیا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں تاجر اور سنتکاروں نے سندھ حکومت سے جو مسائل ہیں کراچی کے شہری حکومت سے آپ لوگوں نے کانٹیک کیا کبھی رابطہ کیا آپ لوگوں نے اپنی سجیشنز دیں آپ لوگوں نے اپنی خدمات پیش کرنے آپ لوگوں نے کبھی ان لوگوں کو کہا ہم مسلسل اب مسلسل کانٹیک میں ہوتے ہیں ان لوگوں کے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سائٹ انڈیسٹریل زون ہے سائٹ انڈیسٹریل زون کے لیے ایک آرہ بیس کون روپے پاس کر کے سندھ حکومت میں ایک سال سے رکھے ہوئے وہ بیچار ہے مہندی شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا جو امڈی تھے اب جو آگے ہوتا ہی نہیں ہے یہ کام روڑ بنانے کے لیے میں اسے جمع کر کے بیٹے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں تو کہہ رہا ہوں نا جس کو اگر سمجھ میں آئے میری بات میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے میں ایسے سے روڑوں پہ لے جاؤں گا وہاں اگر جیپ بھی چل جائے یہ کس کا کا بھی یہ سین حکومت کا ہے یہ ملگیہ تھی حکومت کا جس کا بھی ہے ان کا فرضے کریں اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم کیا جائے گے کس کے بولے گے یہ تو آج جب سے NDA میں اور FWO نے کام شروع کیا وہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے تو کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ صفائی ستھرائی میں وہ ایک ایک ایڈ آتی تھی فرق صاحب ظاہر ہے سارا شہر دیکھ رہا ہے میں اکیلا نہیں دیکھ رہا اور آج یہ آپ دیکھ لیں باری شوکی رفتار شروع ہو گئی ہے مگر اس لیول پہ ہم پسے گئے نہیں جس لیول پہ کچھ عرصے پہلے پسے تھے آج بھی کام پورا نہیں ہوا مگر میں یہ جانتا ہوں اور نظر آتا ہے اور آپ مجیہ والے روز دکھاتے ہو کہ آپ نالوں میں پانی بے رہا ہے ورنہ تو نالوں میں پانی نظر نہیں آتا تھا کچھنے بڑے بھی ہوتے تھے بات بات بڑی سمپل ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں بینڈیٹ لے کے بیٹھتے ہیں پتریس سال سے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا نہیں تو مجھے کوئی شوق ہوا ہے میں سیاست اندار نہیں ہوں میں بزنس لیڈر ہوں اور آج بھی شہر کسی حکمت کے ساتھ بیٹھ کے کام کیا ہے آج بھی ہم بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ مگر یہ کام تو اس دفعہ ان کو کرانا پڑے گا بلکت صحیح اگر چاہے فوج سے کرائیں گے تو ہوگا ورنہ ہوگا نہیں اسی طرح ہوگا صحیح بہت بہت شکریہ چیرمن بزنس مین گروم صدر کراچی کے چیمبر آف کامرس سراج کاسم تیلی صاحب میرے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ